دوستوں دو ہزار ایک میں امریکہ میں ہوئے دہشت گردانہ واقعات کے بعد دنیا کے حالات پھر پہلے جیسے نہیں رہے اور ٹیررزم کے خلاف جلائی گئی منظم مگر ظالمانہ کاروائیوں نے دہشت گردی کو بہت فروغ دیا خاص کر میڈل ایسٹ اور ساؤت ایسٹ ایشیای ممالک شدید متاثر ہوئے امریکہ نے ایک طرف جھوٹ کا سہارہ لے کر عراق پر حملہ کیا تو دوسری جانب افغانستان کی ایٹ سے ایٹ بچا دی افغانستان پر حملے سے لے کر انخلہ تک اگرچہ حضیمت کی ایک داستان رقم ہوئی مگر اس سارے عرصے میں اور آج تک افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک دہشت گردی سے شدید متاثر ہوئے خصوصا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی اور اسی ہزار سے زائد پاکستانی اس جنگ کی نظر ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان دشمن طاقتوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ہی دنیا بھر میں دہشت گردوں کی پناہ گاہ قرار دیا اور دنیا نے پاکستان کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال کر اس مفروضے کو تسلیم کر لیا اور آج بھی وقتاً فوقتاً پاکستان دشمن طاقتیں پاکستان کو بدنام کرتی ہی رہتے ہیں دشمنوں کی حد تک بات سمجھ آتی ہے مگر پاکستان کے ہمسایہ دوست ممالک بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار نظر آتے ہیں جن میں ایک ملک ایران بھی ہے 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہی تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ ایران سے پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے اور حال ہی میں پہلے سے عالمی تنہائی کا شکار ملک ایک غیر ذمہ دار اقدام کا مرتقب ہو کر دنیا میں بدنام اور آئیسولیشن کا مزید شکار ہو گیا ایران کی دانب سے پاکستانی فضائی حدود کے براہ استعال خلاف ورزی کی گئی ہے کاروائی میں دو بچے جاں بھاگ ایران نے یہ اقدام کیوں اٹھایا اور اس سے اسے کیا حاصل ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے قبول کیا انہی دنوں مسلکی اختلافات اُبھر کر سامنے آنا شروع ہوئے اور عرب ممالک پاکستان پر انفلوینس لینے میں کامیاب ہوئے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایران ایک شیعہ مسلم سٹیٹ ہے جبکہ عرب ممالک اس کے ہمیشہ سے ہی مخالف رہے ہیں مگر حال ہی میں چائنہ کی کوششوں سے سعودیہ اور ایران کی صدیوں پرانی دشمنی دوستی میں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس دور کے بہت سے سیاسی ماہرین اس حوالے سے بات کرتے نظر آئے کہ امریکہ ان تعلقات کو کن نظروں سے دیکھتا ہے خیر ایران نے سولہ جنوری کو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے پر حملہ کیا جس کو اس نے اسکریت پسند گروپ جیشل عدل کے اڈوں پر حملہ قرار دیا بلوچستان کے سرحدی علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے میں اسکریت پسند گروپ جیشل عدل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا پاکستانی دفتر قارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں دو بچیاں حلاق جبکہ تین بچیاں زخمی ہوئی ہیں ان حملوں سے ممکنہ طور پر مشرق وستہ میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا جو پہلے ہی غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے باعث پھیل چکا ہے ہم سب ہی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ایران کو عالمی سطح پر پابندیوں کا سامنا ہونے کی بدولت پاکستان گزشتا تین دہائیوں سے زائد عرصے سے امریکہ میں ایران کی جگہ خود سفارتکاری کرتا رہا ہے اور یہی الفاظ سن 2014 میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے صفیر جلیل عباس جیلانی نے پاکستان سے آئے صحافیوں کے ایک وفد سے واشنگٹن ڈی سی میں غیر رسمی گفتگو میں کہے تھے اور اس دعوے کی تصدیق پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری بھی کرتے ہیں اس پس منظر میں اہم سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی پاکستان عالمی سطح پر سفارتکاری کرتا آیا ہو اس نے کیسے اور کن وجوہات کی بنا پر اپنے ہی صفیر کے خلاف غیر متوقع محاص کھول دیا ہے اگرچہ سوچزلین کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حال ہی میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائلز اور ڈرونز سے دوست اور برادر ملک پاکستان کے کسی شہری کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملک کو کسی بھی دوسرے ملک کی زمینی یا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا حق حاصل ہے خصوصا ایسے حالات میں جبکہ دونوں ممالک کے درمیان دہشتگردی کے خلاف اقدامات کے معاہدے موجود ہوں ایران کا یہ حملہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں تھا اسی کے رد عمل میں پاکستان نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے ایران سے اپنے صفیر کو واپس بلالیا جبکہ تہران کے اسلام آباد میں صفیر کو بھی پاکستان سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا دوستو اس حملے سے پہلے ایران کی طرف سے عراقی سرزمین پر خاص کر کردستان علاقے میں آداف کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ایران کے مطابق وہاں ایران مخالف گروہوں نے پناہ لے رکھی ہے تاہم عراقی حکومت اس کی تردید کرتی ہے ماضی میں اسی شدت سے ان حملوں میں ڈرون توپ خانے اور راکٹ استعمال کیے جا چکے ہیں ایران نے شام کے اندر بھی بعض آداف پر میزائل حملے کیے جس کی شدت بظاہر عراق میں کیے گئے حملوں کے مقابلے میں کم ہے تاہم ادلب میں کیے گئے حملے ایرانی میزائلوں کی قوت اور رینج کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ کم ہی دیکھا گیا ہے کہ ایران پاکستانی حدود میں کسی حدف پر اس طرح کا حملہ کرے خاص کر اگر اس کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھا جائے مقامی حکام کے مطابق ایرانی میزائل اور ڈرون حملہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر پنجگور کے قریبی علاقے سبز کوہ میں کیا گیا جو ایک دشوار گزار علاقہ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے ماضی میں بھی پنجگور اور کیج کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا لیکن انداز شدت اور وقت بلکل مختلف تھے بعض صورتوں میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو ان واقعات کی اطلاع بھی نہیں دی گئی ان مسائل کے باوجود ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں ان میں بعض باتوں پر اختلاف رائے بھی موجود ہے مثلا کابل یا اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات جس کے باعث ایران سے پاکستان گیس کی فراہمی کے لیے امن پائپ لائن تاتل کا شکار رہی یہی وجہ ہے کہ حالیہ حملہ برادرانہ سمجھے جانے والے باہمی تعلقات کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے سیستان اور بلوچستان خطے میں تناؤ کے باوجود بظاہر دونوں ممالک کی زیادہ تر توجہ دوسری سرحدوں کی طرف رہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک اور سرحد پر کشیدگی سے گریز کیا اور ان مسائل کی اہمیت کے باوجود انہیں حل کرنے کی باہمی کوشش کی شاید اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج پر دیکھی گئی ہو جو اب دیکھی جا رہی ہے یہاں یقینا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیشل عدل تنظیم کیا ہے اور اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے جیشل عدل تنظیم ایک مسلح عسکریت پسند گروہ ہے جو ایرانی حکومت کا مخالف ہے یہ تنظیم خود کو انصاف اور مساوات کی فوج اور سنی تنظیم کے طور پر متعارف کراتی ہے یہ گروہ خود کو ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں سنی حقوق کا محافظ قرار دیتا ہے سنی بلوچ ملیشیاؤں پر مشتمل جیشل عدل نامی تنظیم کا قیام سن دوہزار ناؤ میں ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہ جندلہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کو ملک و قوم کے خلاف کام کرنے کے الزام میں گرفتاری اور پھر فانسی دینے کے چند ماہ بعد بنائی گئی تھی ایران نے پاکستان پر بہت بار زور دیا کہ پاکستان جیشل عدل کے خلاف کاروائی کرے مگر پاکستان اپنی حدود میں ایسی کسی بھی تنظیم کے آپریشنز کا ہمیشہ انکاری رہا ہے پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایسی کوئی تنظیم پاکستان سے آپریٹ نہیں کرتی ہاں بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں اگر کوئی ایرانی مفرور موجود ہو تو اس کی کھوج اور گرفتاری ہو سکتی ہے دوسرے جانب پاکستان نے ایران پر ہمیشہ زور دیا ہے کہ بلوچ الہدگی پسند اکثر ایران کے سرحدی علاقوں میں پرورش پاتے ہیں اور پاکستانی علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہیں اور ایران کی جانب سے سولہ جنوری کے حملوں کے بعد ایسے ہی ایک ٹھکانے پر پاکستان نے اٹھارہ جنوری کو ایرانی حدود میں دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا جس میں سات دہشتگرد مارے گئے اور اس حوالے سے خود ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مارے جانے والے کسی بھی شخص کا تعلق ایران سے نہیں ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی سرزمین پر ایسے اناثر موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں اور پاکستان ان اناثر سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ان پر نظر بھی رکھتا ہے اور انہیں تلف کرنے کے وسائل بھی مگر اس کے ساتھ ہی پاکستان دوسرے ممالک کی سرحدوں کی پامالی نہیں چاہتا اور نہ ہی دوسرے ممالک سے ایسی توقع رکھتا ہے پاکستان کے جانب سے اس آپریشن کا کوڈ نام آپریشن مرگ بر سرمچار رکھا گیا ہے مرگ بر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مرداباد تباہی یا موت کا آنا کے ہیں جبکہ سرمچار بلوچی لفظ ہے جس کا مطلب سر قربان کرنے والا یا جان نصار کرنے والا ہے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کے مطابق مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر نام نہات سرمچاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا خیر اب پاکستان اور ایران نے ان معاملات کو بالغ نظری سے ڈیل کرنے پر اتفاق کیا ہے اور پچھلے ایک ہفتے کی گمگو کی کیفیت ختم ہوتی نظر آتی ہے اس حوالے سے پاکستان سیکیریٹی کانسل کا اجلاس اور پھر اجلاس کا اعلامیہ بہت اہم ہے جس میں اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے دو طرفہ اقدامات پر زور دیا گیا ہے اس خبر سے یقیناً وہ اناثر خوش نہیں ہوں گے جو ایران پاکستان کشیدگی پر بہت خوش نظر آتے تھے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں